نمسکار تارہ ترہ بویز یوٹیوب چینل کے اندر آپ سبی کا ایک بار پھر سے بہت بہت سواگت ہے اور آپ مہارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سسکرائب ضرور کریں زی 23 کی بیٹھے کے بعد کانگریس پارٹی کے اندر بڑی بگاوچ شروع ہو چکی ہے اور آج زی 23 کے سبی نیتاؤں کے خلاف میں جمہو کسمیر کے اندر کانگریس کے نیتاؤں کے دوارہ پردرسن کیا گیا تو وہیں دلی کے اندر جمہو کسمیر کے پی سی سی ادیکس کے دوارہ سونیا گاندی راہول گاندی اور بھی کئی بڑے دگز نیتاؤں کے ساتھ میں بیٹھک چلی اور اس بیٹھک کے اندر بڑا فہنسلہ سامنے یہ بھی آرہا ہے کہ گلام نبی آجاد اور جی 23 کے سبی نیتاؤں کو برخواست کیا جا رہا ہے کانگریس پارٹی کی اور سے وہیں ادیر رنجن چودری جو کانگریس کے دگز نیتاؤں انہوں نے بھی بیان دیتے ہوئے کہا کہ جس پرکار سے گلام نبی آجاد پی ام موڈی کی تاریب کر رہے ہیں اس کے بعد میں کانگریس کے بیچ کافی زیادہ دوریاں بنتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے اور بڑے سنکیت راجنیتی کی اور سے سامنے یہ بھی آرہے کہ جی 23 کے 23 بڑے دگز نیتاؤں جلد باجپا پارٹی کا دامن تھامیں گے ادیر رنجن چودری نے یہ بھی بیان دیتے ہوئے کہا کہ جس پرکار سے گلام نبی آجاد پی ام موڈی کی تاریب کر رہے ہیں اس کے بعد میں ان کو پارٹی سے بے دکھل کیا جانا چاہیے وہیں جو ابھی میڈیا ستروں کے حوالے سے بڑی خبر دوستوں سامنے آرہی ہے کہ 23 نیتاؤں کو سونیا گاندی نے برخواست کرنے کا پرستہ و پاریت کر دیا ہے اور کل بڑی اعلان ہو سکتا ہے یا بڑا فیصلہ بھی آ سکتا ہے کہ گلام نبی آجاد کے ساتھ راج ببر وہیں سے لگا کر کپیل سمبل اور بھی کئی جو پچھلے لمبے سمیں سے راج نیتی کے اندر کانگریس اور سونیا گاندی کے خلاف میں بیان بازی کر رہے ہیں اور گلام نبی آجاد کو راج سبا سے بے دکھل کرنے کے بعد لگا تار کانگریس پارٹی کے بیچ دوریاں بڑھ رہی ہے اور اب سونیا اور راول گاندی کے خاص دگج نیتا لگا تار ان کے خلاف بڑا پرستاو لانے کی تیاری میں وہیں جو ابر بڑی اپ ڈیٹ سامنے یہ بھی آ رہی ہے کہ سونیا گاندی اور راول گاندی کے ساتھ میں بیٹھک جاری ہے اور جمہو کسمیر کے پی سی سی ادیکس بھی ابھی بھی ڈلی کے اندر پسلے دو دنوں سے لگا تار بیٹھ کے جاری ہے اور اس ویچ میں یہ بھی بڑی قبر سامنے آ رہی ہے دوستو کی گلام نبی آجاد کے دوارہ استحفہ دیا گیا ہے بی جی پی پارٹی کے اندر سامل ہونے کا جلد بڑا اعلان ہوگا اور یہ بی جی پی پارٹی کے بڑے سوگیا بھاگے کی بات ہوگی کہ جی ٹوئنٹی تری کے دگز نیتہ جو کانگریس پارٹی کو پسلے لمبے سمیں سے ایک بڑے عوضے کی اور لے جا رہے تھے وہ اب باجپا پارٹی کے اندر سامل ہو کر بی جی پی کی راج نیتی کو بڑائیں گے اور کانگریس پارٹی کو پوری طریقے سے گاندی پریوار کو اکھار کر پھینک دیا جائے گا وہی دوستو اگر آپ بھی چہمت ہے جی ٹوئنٹی تری کی اس بیٹھک اور نیتہوں کے ساتھ میں ہو رہی اس بیدباؤ سے اور بی جی پی کے اندر اگر یہ نیتہ سامل ہوتے ہیں تو کیا پرباؤ پڑے گا بی جی پی پارٹی کو لے کر کمیٹ باکس کے اندر ضرور بتائے اپنا اپنین پول لیکن بھگوا پگڑی پہن کر جو جمہو قسمیر کے اندر اب کانگریس کے بیچ میں بڑی بغاوت شروع ہوئی ہے اس کے بعد میں اب پھسیمی بنگال کے پانچ راجیوں کے اندر ساتھ میں ہونے والے چناؤں کے اندر بڑی آر ہے کانگریس پارٹی کی وہیں کانگریس پارٹی کے اندر رہ رہے دگز نیتہوں نے بھی سوال اٹھانے کھڑے کر دیئے یہاں تک کی مکہ منتری راجستان کے اصو گلوت اور سچین پائلٹ کے بیچ میں بھی کھینچا تھانی شروع ہو چکی ہے اور راجستان کے اندر بھی سرکار گھرنے کے سنکیت مل رہی ہے وہی جی ٹونٹی تری کی بیٹھکے اور اس فیصلے کے بعد کانگریس پارٹی کے پرستاؤ کے بعد میں اب جی ٹونٹی تری کے نیتہ آجاد ہو چکے اور ان پانچ راجیوں کے اندر الگ سے چناؤں بھی طور پر بڑی ریلیا بھی کھرنے کا اعلان جاری ہو چکا ہے اور گلام نبی آجاد نے یہ بھی بیان دیتے ہوئے آج یہ فیصلہ لیا ہے کہ جس پرکار انہوں نے کانگریس پارٹی کو بڑے طور پر لے جانے کی کوشش کی لیکن کانگریس پارٹی نے انہوں گرکنانے کی کوشش کی ہے وہ مل چکا ہے لیکن بی جی پی پارٹی کے ساتھ میں مل کر وہ ایک اور بڑی سرکار بنائیں گے بھاجپا کو اور کانگریس کے لیے یہ بڑی مصیبتیں بھی پیدا کرے گی غلام نبی آجاد نے بھی بڑا بیان جاری کر دیا ہے اور سونیا گاندی بھی بکھلائی ہوئی نظر آ رہی ہے بی جی پی پی ایم موڈی نے بڑا بیان دیتے ہوئے کہا کہ جی ٹونٹی تری کے نیتاؤں کو بی جی پی پارٹی کے اندر ملانے کے لیے پوری طریقے سے اوپریسن شروع ہو چکا ہے اور غلام نبی آجاد جلد یہ بڑا فیصلہ لیں گے اور جس پرکار سے استیفہ دینے کی خبریں سامنے آ رہی ہے غلام نبی آجاد کی اور سے اس کے بعد بی جی پی پارٹی نے جورو سورو پر تیاریاں شروع کر دی گئی ہے جی ٹونٹی تری کے دگج نیتاؤں کے سواگت کے لیے اور یہ بڑی خوشی کی بات بھی ہوگی کہ کانگریس پارٹی کو بڑا جھٹکہ دے کر بی جی پی پارٹی ایک نئے سیریس سے اپنی راجنیتی کی اونچائیوں کو چوئے گی وہیں دوستو آپ کو بتا دے کہ جب غلام نبی آجاد راج سوا سے کانگریس پارٹی کے دوارہ بے دخل کیے گئے تھے اس سمیں بھی بی جی پی کے کیندری منتری کے دوارہ بھی بیان دیے گئے تھے کہ اگر کانگریس پارٹی پھر سے ان کو کوئی بڑا پد نہیں دیتی ہے تو بی جی پی کو اندر سامل کرنے کے لیے وہ تیار ہے اور یہ اب دیکھنے کو ساپ مل چکا ہے جی ٹونٹی تری کے ساملن اور کانگریس سے ہوئی بغاوت کے بعد میں اب غلام نبی آجاد پوری طریقے سے آجاد ہو چکے ہے راج نیتی سے اور وہ جلد جی ٹونٹی تری کے دگست نیتاؤں کے ساتھ میں بڑا اعلان بھی کریں گے کانگریس کے لیے یہ بڑی بغاوت ہے اور کانگریس کے جو دگست نیتا لگاتار بیان دے رہے ہیں رجی رنجن چودری اور رنجی سرجے والا کے دوارہ بھی دیے جا رہے بیانوں کے بعد میں غلام نبی آجاد نے یہ بڑے طور پر بیان دیتے ہوئے کہا ہے کہ جس پرکار سے کانگریس کے نیتا ان کے خلاف میں جہر اگل رہے ہیں اس کو مدی نظر رکھتے ہوئے اب کانگریس پارٹی کو بڑا جھٹکہ دینے کا سمیں آ چکا ہے کیونکہ جس پرکار سے کانگریس پارٹی کو انہوں نے ایک بڑے عوضے کی اور اور بھی ان کو کئی اور دوریاں لے جانے کی کوشش کی تھی وہ پوری طریقے سے پانی پھرتا اور ناکام ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے اور غلام نبی آجاد نے یہ بھی بڑا بیان دیتے ہوئے کہا ہے کہ جس پرکار جی ٹونٹی تھری کے دگج نیتاوں کے خلاف میں کانگریس کے نیتا جو بڑا سڈینٹر رچ رہے ہیں وہ سڈینٹر کو پوری طریقے سے وہ بے نکاب کریں گے اور سونیا ہو یا پرنکا گاندی وادرا ہو یا پھر راہول گاندی کانگریس کے گاندی پریوار کا خاتمہ ہونا تائے راشتی ادکس کے پد پر تینات سونیا گاندی کی نیترتوں میں سرکار لگا تار پرتیک راجیوں کے اندر اپنی سرکار اور اپنی جو ورسس و استعافتہ وہ کھوتی ہوئی نظر آ رہی ہے یہاں تک کی سونیا گاندی کے ادکس پد کے کارکال کے دوران پانچ راجیوں کی سرکار بھی گر چکی ہے اور اب اگلا نمبر مہاراسترہ اور راجستان کا لگنے والا ہے مہاراسترہ کے راجے پال بغستین کوسیاری رے بڑے طور پر اعلان بھی زاری کر دیا ہے اور یہ جلد بڑا اوپریسن چلایا جائے گا مارچ کے انتیم سبتہ اور دور کے اندر اور یہ کانگریس کے لیے بڑی مسئبتیں بھی پیدا ہوگی پانچ راجیوں کے اوپینین پول سروے کے اندر بی پسیمی بنگال اور اسم کے اندر بی جے پی پارٹی کا پرچم لہراتا ہوا ججر آ رہا ہے تو وہیں پسیمی بنگال کے اندر ممتہ بدر جی کے گھٹ بندن میں ویپکس کے سبی نتہ اتر چکے ہیں ممتہ سے گھٹ بندن اور بی جے پی پارٹی کو آرانے کے لیے وہی مہاراستہ کے راجی سبا سانسد سنجے رہوت کے دورہ بھی پی ام موڈی کے قلاب بیان دیے جارے ہیں سامنا بک پتر کے اندر کی بی جے پی پارٹی کسانوں کے اس آندولن اور پسلے تین سے اوپر مہینوں کا سمیں ہو چکا ہے فیلال میں کوئی بڑا اپ ڈیٹ یا پھر کوئی بڑی جانکاری نہیں لی جاری ہے اسکرسی قانون بلکہ لے کر اور سرکار یہ بڑی تانہ سائی دکھا رہی ہے لیکن دوستو اب بی جے پی پارٹی نے بڑے جورو سورو پر اعلان زاری کر دیا ہے کہ کانگریس پارٹی کو اکھاڑنے کا سمیں شروع ہو چکا ہے اور اس سمیں کے بھیتر کانگریس پارٹی کے گلام نبی آجاد بھی استیفہ دیں گے اور سونیا گاندی بھی اپنے ادھیکس پت سے استیفہ دے گی وہیں کیندریہ منتری رامدہ سٹھاولے نے مہاراشتہ کی سیاسی راجنیتی کو لے کر بیان دیتے ہوئے کہا ہے کہ جلد ادھو اور سرشینہ کے لیے بھی سمیں ختم ہونے کا آ چکا ہے اور سنجر راو سے لگا کر سرد پوار جلد باجپا پارٹی کا دامن تھامیں گے اور سرد پوار بھی لگا تار سامنا مک پتر کے ادھر بھی بیان دے رہی ہے لیکن گلام نبی آجاد کے دوارہ سنبندیت ہوئی بیٹھے کے بعد ان پی ام موڈی کی پرسنسہ کیے جانے کے بعد اب ان کے خلاف میں کانگریس پارٹی کے نیتاؤں نے بڑی طور پر آندولن چھیڑ دیا ہے گلام نبی آجاد کو کانگریس پارٹی سے بے دخل برخاص سسپینڈ کرنے کا کیونکہ گلام نبی آجاد کے دوارہ پی ام موڈی اور بی جے پی کی پرسنسہ کیے جانے کے بعد لگا تار سونیا گاندی بھی سوال اٹھا رہی ہے کہ گلام نبی آجاد کو جیسے ہی راج سبا سے وپکش کی نیتا کے طور پر ان کو باہر کا راستہ دکھایا گیا اس کے بعد میں گلام نبی آجاد اور جی ٹونٹی ٹری کے دگز نیتاؤں کی بیٹھک ہوئی ہے اس کے اندر بڑے طور پر سکشنا سے لگا کر ہیمان سو کے ساتھ بھی بیٹھک ہو رکھی ہے اور اس بیٹھک کے بعد میں سسی طرور بھی بیٹھکے کر رہے ہیں کہ جی ٹونٹی ٹری کی بیٹھک کے بعد کانگریس کے دگز نیتاؤں میں بڑے طور پر ناراجگی جاہیر کی جاری ہے اور اس ناراجگی کے دور پر اب سونیا گانڈی سے ملنے پہنچے جمہو قسمیر کے پی سی سی ادیکس آجاد نے بھی بڑا اعلان جاری کر دیا کہ سونیا گانڈی اور راول گانڈی وہی آئی کمان کے ساتھ میں سی ڈبلو ایس کی بیٹھک کے ساتھ ملاقات کی جائے اور اس بیٹھک کے بعد انتیویس نیتاؤں کے خلاف بڑا پرستاو لائے جائے پارٹی سے بے دخل کرنے کا کیونکہ کانگریس کے خلاف میں دے رہے بیانوں کے بعد پارٹی کا نیتر تو کمجور ہوتا ہوا نجر آ رہا ہے اور لگاتار گلام نبی آجاد کے سمرتن میں جمہو قسمیر کے اندر بھی کانگریس کے کئی بڑے ودائق اور نیتا بھی کانگریس کے ساتھ بغاوت پر اتر آئے اس بغاوت میں کانگریس پارٹی کی بڑی مصیبتیں بڑھ رہی ہیں ان پانچ راجوں کے چناو نزدیک ہونے کی وجہ سے کیونکہ اسم اور تمین لائڈو کے اندر کانگریس کا اچھا خاصا سنگٹھن ہے جس وجہ سے کانگریس ایک بار پھر تمین لائڈو اور پودوچری کے اندر اپنی سرکار بنا سکتی ہے لیکن اگر جی ٹوئنٹی تری کی بغاوت ہوتی ہے تو بی جے پی پارٹی کی سرکار بڑھنے سے کوئی روک بھی نہیں سکتا ہے اور تمین لائڈو سے لگا کر پودوچری اور کیرل کے اندر بھی بی جے پی پارٹی نے اپنی سنگکلپ ریلیاں شروع کر دی گئی ہے پھسیمی بنگال کے اندر پسلے دو مہینوں سے لگا تار گرہ منتری حمیر شاہ اور جے پی نڈا کی ریلیاں شروع ہو چکے ہیں اور آج سی ایم یوگی عدیتے نات کے بیان کے بعد سمکن پوری طریقے سے بدل چکے ہیں وہیں آپ جڑے رہیں گے ہمارے ساتھ چنل کو سسکرائب جرور کریں جائے ہند وندے مہترم دنے